بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائے سرکار اوفیشل چینل رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے صبح بھی تلاوت دوبیر بھی تلاوت بچوں کو زوق دلانا ہے شوق دلانا ہے ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراوی میں زوق سے سننا ہے کھڑے ہونا ہے پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے رمضان شریف کے اندر سیری میں اٹھنا تو ہے نا جی دہیں لینے بھی جانا پڑتا ہے دودھ لینے بھی کہیں دفع جانا پڑتا ہے تو اٹھنا تو ہے تو ایسا نہ کریں کہ دس منٹ پہلے اٹھیں اٹھ کے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تحجد کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق باقی نمازوں پر ثواب ہو رہا ہے تحجد کے وقت اللہ مسکرار ہے اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تحجد کے لئے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تو تحجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے شہری کے لئے تو اٹھنا ہی ہے تو وہی وقت تحجد کا ہے خوب تحجد کی نماز پڑھنی ایک چیز آپ نے نہ پورا رمضان استعمال نہیں کرنی وہ غصہ ہے سارے روزے نہ یعنی بالکل این افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے صحیح کے غلط ہے صحیح کو تو برداشت کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے اس کو سینہ ہے اسے کہنا یار روزے ہیں رب کی رحمت برز رہی ہے جہاں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لئے معاف کیا اور ذہن میں عدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر اللہ تجھے معاف فرمائے گا رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی کسی ادارے کی نہیں کسی بندے کی نہیں غیبت نہیں کرنی آپ کو عدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بی بیوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا حرام کے ساتھ توڑ دیا یا رسول اللہ کس طرح فرمایا غیبت نہیں کی تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنا ہے موبائل کم استعمال کرنا ہے اور میربانی کریں کم خبریں دیکھیں جو وہ خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پریز کریں کوئی ہم نے بڑا سال گیارہ مینے سیاسی تفسرے کر لیے کیا انقلاب آیا پھر ملک تو رمضان کا مہینہ سیاسی تفسرے رہنے دیں زیدہ وقت مسجد میں گزاریں زیدہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں زیدہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں استغفار میں دروش شریف میں گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں ایک دوسرے کے کام آئیں اے خالق کائنات آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے اللہ امت کی خیر فرمانا کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا برما کے مجبوروں کی خیر کرنا پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے اللہ اس میں دین کا جھنڈہ نافذ فرما دے اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو معاف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرما